اسلام ایک اوڑی آج ہم نے جو سینسز کی پہلے لیب کی تھی اسے تھوڑا ہری کام کریں گے پہلے نے یہ کیا تھا کہ سینسز کو انپوٹ کرنا سینسز کی آؤپوٹ ہے اس کو میٹ لائب یا سیمل لینک میں علاقے اور اس سگنل کو ویجیلائز کرنا کہ وہ کس طرح سے مجھے سگنل دے رہا ہے یعنی کہ اس میں نوائز کہاں آ رہی ہے یا پھر کتنی اس میں جو اس کی آؤورشوٹ ہے وہ کدھر ہے کتنی دیر بعد بیلیو دیتا ہے یعنی کہ اس کو ریل ٹائم میں دیکھنے کے لیے میٹ لائب اور سیمل لیک میں اس کو انپوٹ کیا تھا اگر آپ کسی سینسر کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کی ٹیٹر شیٹ دیکھ کے جیسے کہ پچھلی لائب میں دیکھ لیکھے اس کی ٹیٹر شیٹ دیکھ کے ہمیں کوئی کرو ملتی ہے یا پھر کہیں ریلیشن ملتا ہے کہ اس کا لینئر ریلیشن ہے یا جیسے بھی ہے آپ نے سنار سینسرز یا آیا سینسرز جیسے کہ دیکھے ہوئے ہیں تو اس میں جہاں آپ کو سیلیکشن سینسر کی ہو جاتی ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے کہ ریل ٹائم میں اس کی کیا ویلیوز ہیں اور جو آپ کو ٹیٹر شیٹ میں گیون ہے اس کی ویلیوز کیا ہیں یہ دیکھنے کیلئے آپ کو کہیں نہ کہیں کسی سوفویر پہ کسی سیملیشن پہ آنا پڑ جاتا ہے یہاں پہ جو ہم نے اگر بات کریں ہم آرڈینوں کی کر لیں اس کو آپ سیرل کمیونکیشن پہ لاسکتے ہیں یا پھر آپ ٹی ایم ایم سے دیکھ سکتے ہیں ٹی ایم ایم سے دیکھنے میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ ٹی ایم ایم پہ ویلیوز جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ریل ٹائم تو ہوتے نہیں ہیں ٹی ایم ایم کا کوئی ڈیلے ہوتا ہے جس کے بعد وہ اگری ویلیو اپ ڈیٹ کرتا ہے تو جو وہ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے وہ ویلیو تو آپ کو چینج مل رہی ہوتی ہے لیکن اصل میں چینج اس سے زیادہ یا کم ہو سکتی ہے یعنی کہ اگر سینسر ایک سیکنڈ میں ہزار دفعہ ویلیوز چینج کر رہا ہے آپ کا ڈی ایم ایم ایک دفعہ ایک سیکنڈ میں ہزار دفعہ ویلیوز چینج کرنے کے قابل نہیں ہے اس کو آپ پھر سیرل کمیونکیشن پہ لے جاتے ہیں ایک سیکنڈ میں ہنڈرڈ میلی سیکنڈ کی ڈیلی آگیا ہے جس کے ساتھ بھی وہ سینسر کی ویلیو دیتا رہے سیرل کمیونکیشن میں وہ سینسر کی ویلیو پرنٹ ہو کر دے گا لیکن آپ کے پاس کیا اتنی دیر میں سینسر کی ویلیو اپ ڈیٹ ہو رہی ہے یعنی ہو رہی کتنے بارڈ ڈیٹ پہ آپ جا سکتے ہیں کتنی دیر بعد آپ ویلیوز چینج کرنا دیکھ سکتے ہیں اس پہ پھر آپ کے پاس لیمیٹیشن آجاتی ہے تو آپ کو ان دونوں چیزوں میں ریل ٹائم آرڈینو پھر تھوڑا قریب آجاتا ہے سیرل کمیونکیشن میں لیکن ریل ٹائم ویلیوز آپ کو جو سینسر کی ویلیوز آپ کو نہیں مل رہا ہوتا ہے اس ویلیزیشن کے لیے ہم میٹ لیب یہ سیمیلنگ کے انتخاب کرتے ہیں جو میٹ لیب یہ سیمیلنگ کی سیلیکشن اس کی وجہ ایک بڑی یہ بھی ہے کہ ہم اس کو پروسس کرنے میں بڑی آسانی دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے آگے یہ انٹرڈکشن جو اس لیب کا ہے اس کو سیمیلنگ کے لحاظ سے بھی دیکھنا ہے میٹ لیب کے لحاظ سے کہ اس کو کیسے اپلائے کیا جائے گا اگر فاری زمپل میں جیسے کہ پہلے لیب میں کیا تھا کہ ایک سیگنل کو میٹ لیب یا سیمیلنگ پر لے آتے ہیں اس کے بعد اس سیگنل کا کیا کرنا ہے اس سیگنل کو جہاں فیڈ کرنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس چیز پہ ہم الگریتم لگا رہے ہیں وہ الگریتم کس طرح کا سیگنل انپوٹ لے کے پروسسنگ کر رہا ہے اگر تو وہ سیگنل پروسسنگ نوائز کے ساتھ بھی کر لیتا ہے پھر تو ٹھیک ہے مجھے پروگرامنگ میں زیادہ محنت کرنے پڑے گی میں پروگرامنگ میں اس کو دیکھتا رہوں گا کہاں پہ کیا نوائز آتی ہے کس طرح کرنا ہے یا تو میں وہاں کر سکتا ہوں جس کی کچھ طریقے ہیں آپ ایوریج لے سکتے ہیں اسی میں فلٹر بنا سکتے ہیں اسی میں چیننگ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی پروگرامنگ کی افٹ بڑھ جاتی ہے دوسری چیز یہ آتی ہے کہ آپ سیگنل کو کسی الیکٹرک سیکریٹری کی تھرو اس کو آپ پنٹرول کریں اس کو فیڈرائز کر لیں اور اگر پروگرامنگ کے لیے بھی کرنا ہو تو بجائے اس کے کہ آپ جب اپنا سسٹم بنا چکی ہو آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے جو آپ نے سینسر سلیکٹ کیا وہ کس طرح کی ویلیوز دے گا اب ایک طریقہ یہ ہے کہ میں ایک رو بورٹ بنا لے تا ہوں پورا اس کی الیکٹرک سیکریٹری بھی کمپلیٹ ہو گئی اب جب میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے تو سیگنل کی وہ ویلیو آ ہی نہیں دی جس پر میں نے اس کو ڈی سی این میکنگ کرنی ہے تو میں پھر وہیں کھڑا ہوں گا کہ اب مجھے دوبارہ الیکٹرک سیکریٹری کی طرف پہلنا پڑے گا ان ساری چیزوں سے بیچنے کے لئے اور یہ بھی آتا ہے انڈرسٹری میں کہ آپ ایک سینسر آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے یہ سیلیکٹ کرنا ہے ایک نمبر آف سیریز آف سینسر ہوتا ہے جس میں سے آپ کو پک کرنا ہوتا ہے کہ یہ سینسر یہاں پہ سب سے اچھا چلے گا اس انوارمنٹ میں یا پھر اس کاؤسٹ وغیرہ کو دیکھ کے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ والا سینسر اس اپلیکشن کے لئے سیلیکشن کے لئے صحیح ہے تو کچھ جگہوں پہ انوارمنٹ کا بھی آ جاتا ہے کہ آپ اگر دھوپ میں ورک کر رہے ہیں تو کافی ساری چیزیں وہاں پہ چینج ہو جاتی ہیں اس کے حساب سے سینسر سیلیک کرنا پڑتا ہے تو آپ ٹیسٹنگ جب دھوپ میں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سسٹم بنا کے ٹیسٹ کریں گے تو آپ اس کا فلٹرائز جو کریں گے ڈیٹا کو ان کے اگر وہ انوارمنٹ کے لحاظ سے نوائز بھی تو چینج ہوگی اب نوائز اگر چینج ہو رہی ہے اس کے حساب سے سینسر کی ویلیو چینج ہو رہی ہے تو میں بار بار الیکٹرکل سگنل کو نہیں چینج کر سکتا تو ایک اچھی چیز یہ ہے کہ سیریز آف سینسر کو میں سیملیک میں اڈپوٹ کر رہا ہوں وہاں پہ میں ڈیفرنٹ ٹائپ آف سینسر فلٹر اپلائے کر کے اور اس کی آؤپوٹ دیکھ سکتا ہوں کہ ان کی آؤپوٹس میں کیا ڈیفرنس آ رہا ہے کون سا فلٹر میں لئے بہتر ہے اس کے لئے ڈیجل سگنل پروسسنگ کی بھی آپ کو ٹول باکس موجود ہے آپ میں انسٹالڈ ہوتا ہے مائٹ لیب میں آپ اس کو یہ ایکزیمپلز ہم کول کے دیکھیں گے کہ وہ کہاں سے فلٹر لیتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں انپوٹ لیتا ہے اور کیا کیا چیزیں آؤپوٹ دیتا ہے اور لیب میں ہم اس کو ڈیٹیل سے کریں گے جو بھی آپ کا سینسر ہوگا اس کو ہم پہلے مائٹ لائب میں انپوٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو پروسسس کریں گے اس پر filter کریں گے اس کو filter کرنے کے بعد ہم اس کو outفٹ لیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نے جو سینسر لیا ہے اگر مائٹ لائب آپwarz کی یا سینسر سیکیپ یا سینسر گنگ پر آپ اس کو الیکٹریاب کا موڈل کتے ہیں اگر میں سینسرر پر نملے اور demands پڑت기를 کنپلiji کرد کر سیمے لائیات سالổڑا تو بہت زیادہ فرق نہیں آئے گا اور مجھے اسی طرح کا فیلٹر فیلٹرڈ سگنل مل رہا ہوا انہی سینسرز پہ اگر میں یہی سیملنگ پہ یہاں پہ دیفرنٹ سیریز آف فیلٹرز لگا دوں اور اس میں دیکھ لوں کمپیر کہ سکتا ہوں کہ کس فیلٹر کا زیادہ چلے زیادہ آ رہا ہے اور وہ فیلٹر سیلیکشن کرنے کے بعد میں اس کو اپنے ہارڈ ویر پہ امپلیمنٹیشن پہ لے جاتا ہوں تو بجائے اس کے کہ میں ڈیفرنٹ نمبر آف فیلٹرز کو اپلائے کر رہا ہوں ہارڈ ویر پہ تو بہتر ہے کہ آپ مائٹ لائب یہ سیملنگ پہ کر لیں تاکہ آپ کو ہارڈ ویر بار بار نہ بڑھانا پڑے آپ موڈلنگ ڈیفرنٹ کرتے جائیں اس سے ایک اچھی چیز آپٹیمیل سلوشن نکالیں اور اس کو پھر ہارڈ ویر پہ امپلیمنٹ کریں طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پروٹیس پہ لیکن پروٹیس پہ مسئلہ یہ آئے گا کہ آپ پروٹیس پہ جو لائب سگنل ہے جو سنسر کا ریل ٹائم کا سگنل ہے اس کو اتنے اچھی طریقے سے نہیں کر سکنے اور جو اس میں سگنل بناوں گا وہ ہو سکتا ہے اتنا اچھا نہ ہو ہو سکتا ہے اس کے قریب نہ آتا ہو جو ریل ٹائم میں آ رہا ہے تو پروٹیس اتنا ریل ٹائم ہم نے لیب میں بھی دیکھا کہ وہ اتنا ریل ٹائم ریزلٹ ہمیں نہیں دیتا اسی لئے ہمیں سیمیلنگ پہ کافی ساری چیزیں کرنی پڑی دی جس میں پی آئی ڈی بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہم موٹر کٹرول سیمیلنگ پہ کر رہے ہوتے ہیں ایک اور چیز جو اس میں آتی ہے وہ یہ کہ سیمیلنگ پہ جب ہم ایک چیز کو موڈل کر کے دیکھ لیتے ہیں وہ ہمیں جو ویریوز دیتی ہے اس کے بعد ہم پروٹیس پہ اس کو موڈل کر کے ویریفائی بھی کر سکتے ہیں ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ سیمیلنگ پہ ایک سگنل اگر ہم اس کو پروٹیس میں امپورٹ کرنا ہو تو کس طرح سے اس کو امپورٹ کیا جا سکتا ہے اس میں یہ آجاتا ہے کہ سیمیلنگ پہ جب میں ایک سگنل جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے سینسر کا اس کو میں سیو کرا سکتا ہوں کس طرح کرا سکتا ہوں ایڈرسونک سینسر لگایا ہے سناہ سینسر اس کو میں ایک ٹیبل پہ رکھتی ہے اور جو سینسر کا فیس ہے وہ ٹیبل کی طرف ہے اب میں سینسر کو اٹھاتا رہوں گا اوپر جاتا رہوں گا اور اگر ون میٹر کی فار ایزمپل اس کی رینج ہے ون میٹر سے جیسے ہی میں باہر جاؤں گا تو یار ڈیڈ بینڈ آجائے گا مجھے پتا لگ جائے گا کہ وہاں پہ سینسر کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے جب وہ رینج سے باہر جاتا ہے مجھے یہ چیز بھی آجائے گی اس کے بعد جس طرح سے میں اس کی لینٹھ چینج کر رہا ہوں اس کا ڈسٹنس چینج کر رہا ہوں اس ڈسٹنس پہ ویلیوز کس طرح چینج ہو رہی ہیں اس کی ویلیوز مجھے سیملنگ پہ ایزا گراف آتی رہیں گی ان ویلیوز کو میں سیف کرا کے بعد میں گراف پلوٹ بھی دیکھ سکتا ہوں کہ وہ ڈیٹا شیٹ میں اگر لینئر گیون تھا تو کتنا لینئر ہے صل نون لینئر تھا تو کتنا نون لینئر ہے اس کو لینئر کرنے کے لئے بھی آپ سیملنگ میں کچھ نہ کچھ لگا سکتے ہیں فار ایزمپل مجھے کوئی سگنل آ رہا ہے اس کے بعد میں نے کوئی ماتمیٹیکل ایکویشن لگائی ہے اس کو لینئر آئیز کر لیا ہے وہی میں اورڈینو میں جا کے کروں گا تو مجھے سگنل اچھا مل رہا ہوگا لیکن اورڈینو میں میں اس کو دیکھ نہیں سکتا یہاں پہ میں اس کو دیکھ سکتا ہوں تو یہاں پہ اسی طرح کے فلٹر لگا کے اس نوائز کو کنٹرول کرنا سگنل کو بہتر کرنا یہ سارا کام آپ میٹ لائب میں موڈل کر لیتے ہیں سیملنگ میں موڈل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے آرڈینو پر اپلائے کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے جو سینسر کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے اس کی کیا انفرمیشن ہمیں ہوتی ہے اس کو کس طرح سے ہمیں سگنل پروسسنگ میں لے جانا ہے کیا موڈیوز رہتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا کیا اگزمپلز موجود ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے جو میرمنٹ ہم لیتے ہیں اس کی سیمپل سی ڈیفنیشن آپ سلائیز میں پڑھ لیں method to obtain information regarding physical value of the variable جس کو بھی current کو sense کریں یا آپ voltage کو sense کریں دونوں کو sense کرنے کے لئے جو چیز ہوں گے وہ میں یہ method ہوں گے terminologies کچھ دیکھنی ہے physical quantity میں آپ کو سلائیڈ یہ دے دوں گا یا آپ بے شک پڑھ لی جائے گا یہ اتنی کوئی important نہیں ہے یہ ساری سلائیڈ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو important اس میں ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا جو چھوڑنا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گا یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا اس نے بتایا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس میئرین یعنی جس کو ہم میئر کر رہے ہیں جو انپوٹ ہماری سینسر سے آ رہی ہے وہ ایک میئرینگ سسٹم میں جاتی ہے یعنی کہ سگنل کنڈیشننگ میں ہم ہو سکتا ہے اس کو وولٹیج کو کرنٹ میں کرویٹ کر رہے ہوں یا کرنٹ کو وولٹیج میں کر رہے ہوں عمومن ہوتا ہے کہ آپ وولٹیج ڈیوائیڈر لگا کے اس سے ویلیوز لیتے ہیں آپ 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 پوٹ لیتے ہیں وہ اپزرور کی طرف جاتا ہے یہ میئرینگ سسٹم میں آگیا ہے جن جنرلائیز میئرینگ سسٹم جو اس کے اندر کی چیزیں ہوں گے اس میں سینسنگ ایلیمنٹ یعنی کہ آپ نے سنار سنسر لگایا ہوا ہے آئی 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 سنسر لگایا ہوا ہے وہ ہو جائے گا جو اس نے آئی 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 انفراریڈ ہے وہ آپ کا سینسنگ ایلیمنٹ ہے اس سگنل کنڈیشنگ ایلیمنٹ signal processing element data presentation element اور اس کے بعد آپ output لیتے ہیں یہ چار فیز یہ تین فیز چار فیز یہ ہوتے ہیں یہ کس طرح سے ہم نے دیکھنا ہے کس طرح ہم نے signal conditioning کرنا ہے کس طرح ہم نے signal processing کرنا ہے اور کس طرح data presentation کرنا ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں سے steps ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے گا step 1 a detection transducer or sensor transducer in the stage the quantity is detected and transduce into electrical form یعنی کہ کوئی بھی mechanical چیز کی input ہم نے لی ہے اس کو electrical signal میں جو conversion ہے وہ ہماری stage 1 ہوتی ہے یعنی کہ optical sensor ایک IR جو infrared sensor تھا وہ rays سے آپ کو electrical signals generate کر کے دے رہا ہے یہ وہ transducer کی stage 1 ہوگی ہے then signal conditioning stage آتی ہے کہ جو output first stage کی جو output ہوگی ہے اس کو کچھ modifications کرتے ہیں اور data presentation stage یعنی کہ جب آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ data کس طریقے سے آپ کے سامنے آئے گا اس سے پہلے جو آپ اس کی processing کر رہے ہوتے ہیں وہ signal conditioning آ جاتی ہے جو آپ اس میں تھوڑی سی modification کرنی ہے ہو سکتا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں amplify کرنا پڑے ہو سکتا ہے کہیں آپ کو signal drop کرنا پڑے ہو سکتا ہے کہیں minus plus میں دینا پڑے کہ کہیں شاید آپ کو کئی جگہ پہ ہوتا ہے کہ آپ کو pins کی constraints آ جاتی ہیں تو آپ کو ڈیجٹلائز کرنا پڑ جاتا ہے signal اور آپ ڈیجٹل میں one یا zero کی فارم میں جاتا ہوتے ہیں ڈی ٹی ٹی لوجک صرف آپ نے on یا off کی صورت میں اپنے system کو چلانا ہے اور جو last stage ہوتی ہے وہ اس کا ڈیسپلی کرنا ہوتا ہے جب اس کو آپ condition کر لیتے ہیں اور signal کو process کر لیتے ہیں process میں ڈیفرنٹ چیزیں آ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے کر جانا ہے signal کو تو وہ بھی processing میں آئے گا اس پہ آپ نے کوئی filtrization کرنی ہے اور پھر آگے تک پہنچانا ہے وہ بھی processing میں آئے گا جو signal conditioning ہے جو necessity is signal conditioning کی اس کی reasons ہوتے ہیں اس کی reason ہو سکتی ہے کہ noise آ رہی ہے electromagnetic interference کی وجہ سے ہو سکتا ہے signal بہت زیادہ small ہوتا ہے ملی وولٹس میں آ رہا ہو تو آپ کو signal کو amplify کرانا پڑتا ہے یہ بھی signal conditioning ہے پھر میں نے شروع میں جیسے بات کی کہ signal non-linear بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم linearize کرتے ہیں اب یہ signal conditioning جو آپ نے کرنی ہے یہ ہو سکتا ہے آپ نے پروگرامنگ میں کرنی ہو یا ہو سکتا ہے آپ نے کسی IC کی طرح کرنا تو بجائے اس کے کہ آپ system بنانے کے بعد یہ conditioning کریں اگر اسی طرح اس signal کو جو کہ noise بھی رکھتا ہو جو کہ small بھی ہو جو کہ non-linear بھی ہو اس میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سکس پوائنٹس میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر میں اس کو پہلے similic میں دیکھ لوں گا اور ادھر میں اس کی non-linearity سے deal کر لوں اور noise سے deal کر لوں تو وہ مجھے کافی فائدہ دے دے گا کہ میں وہیں پہ اس کو non-linearity جس طریقے سے deal کر رہا ہوں وہ مجھے signal بتا دے گا کہ اب non-linearity linear ہو گئی ہے اس کے بعد میں وہ اسی چیز کو audino میں implement رہ سکتا ہوں یا پھر کسی electrical circuitry کے تھرھو اس کو implement رہ سکتا ہوں signals میں بھی analog want and required to be converted into digital form ابھی جیسے بات کی اس کو digital میں بھی ہم نے کبھی کبھی چاہیے ہوتا ہے کہ analog شاید signal نہ چاہیے اور digital چاہیے اس طرح اگر digital آرہا ہے تو ہو سکتا ہے analog شاہیے اور signal کی جو quality ہے دیجٹل سگنل کی وہ بھی ہو سکتا ہے اپروڑ کرنی ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے اچھا جی اب process adopted in signal condition جو ہم نے process دیکھنا ہے جو signal processing conditioning کی جو ہم نے process کرنا ہے آگے اس کی protection getting right type of signal or getting correct level of signal protection کی اس طرح کرنی ہے اب فار ازمپل میں نے کوئی sound کا signal کوئی ایسا سنسر لگایا ہے جس سے مجھے کوئی sound کی input آئی اس sound کی input لینے کے لیے مجھے interference جو باقی side سے interference آئے گی اس کو میں نے ختم کرنا ہوگا یعنی کہ اگر کہیں سے جو sound آرہا ہے اسی کو input لے کے میں نے آگے process کرنا ہے اگر side کی sound مجھے اسی میں آرہی ہوں گی تو وہ protection نہیں ہوگی اس کی تو ہمیں ہر اس noise سے جو میرے signal کو ڈیمیج کر سکے اس سے میں نے اس کو بچانا ہے اور اس کو اسی طریقے سے اس میں signal کو آگے فیڈ کرنا ہے دوسری جو چیز ہے protection کی وہ یہ ہے کہ ہم جس چیز میں signal کو فیڈ کر رہے ہیں یعنی کہ ordino ہے یا جو بھی ہے اس کی protection لازمی ہے ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے کہ motor کو ہم ڈائریکٹ میں لگاتے تھے ہم نے کسی بھی چیز کو ordino کی pin کے ساتھ ڈائریکٹ میں لگایا یا درمیان میں یا تو کوئی ریجسٹر لگاتے تھے یا ڈائیوڈ لگاتے تھے یا ٹرانجسٹر لگاتے تھے ایوین ٹرانجسٹر سے بھی پہلے ہم نے ریجسٹر یا ڈائیوڈ کا استعمال کیا تاکہ کسی بھی pin میں جہاں پہ power آرہی ہے وہ کہیں ordino پہ آکے یا ordino سے کسی pin پہ power جا کے اس کو خراب نہ کریں اگر درمیان کا ڈائیوڈ وغیرہ کہیں خراب ہوتا تو وہ وولٹس ہیں کتنے کرنٹس ہیں جس مائکرو پرسیسر میں کہہ رہے ہیں وہ ڈیمیج تو نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں دیکھ کے ریسٹ ریکٹرز دیکھ کے آپ پھر اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں اگر آپ کو ڈی سی سیگنل ہی وولٹیج کا چاہیے تو میک شور کرنا ہے کہ کہیں ایسی سیگنل انٹر فیر نہ کر رہا ہو کسی بھی ٹرانسڈیوسر کی اگر مجھے کہیں ڈیجیٹل سیگنل چاہیے مجھے یہ میک شور کرنا پڑے گا کہ میری جو سینسر ہیں وہ کہیں انالوگ ٹائپ سیگنل درمیان میں نہ دے رہا اگر انالوگ درمیان پر دے رہا ہوگا ہو سکتا ہے میں ڈیجیٹل انپوٹ کو بھی انالوگ کی انپوٹ میں لے رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ انپوٹ میں ساتھ انالوگ انپوٹ اتنی مکس ہو جائے کہ وہ اس کے ٹیٹل لوجک سے نیچے لے جائے یعنی کہ ون دینا دا اور انالوگ انٹرفیرنس کیلئے سے مجھے زیرو دینا شروع کر دے تو یہ چیزیں پر خیال رکھنا ہے اور جس ٹائپ کا سیگنل ہمیں چاہیے وہی ٹائپ کا سیگنل آگے فید ہونا چاہیے اچھا جو آوٹپوٹ کا لیول ہے جو سیگنل کا ہے آپ زیادہ تر دیکھتے ہیں جو سیگنلز ہوتے ہیں جو کے سینسرز ہوتے ہیں ان کے سیگنلز یا ان کی ویلیوز ہوتے ہیں ملی وولٹ میں یا بلکل تھوڑے وولٹ میں جا جاتے ہوتے ہیں ملی امپیرز میں ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی مایکرو پروسیسر جس کے ساتھ آپ اس کو یوز کر رہے ہیں ویلیو کو یوز کر لیتا ہے اور اگر وہ اس کو یعنی کہ اگر اس مایکرو پروسیسر میں اتنی ہائی وولٹ نہیں کیٹر ہو سکتی تو یہ تھوڑا سوچیں کہ اگر ایک سگنل جو اوپوٹ مجھے مل رہی ہے ایک سینسر سے اگر وہ مجھے ملے گی ہی اتنی زیادہ تو میں کسی سگنل کو بڑھا کر اپنے پرنٹرولر میں کروں تو بہتر یہ ہوتا کہ سگنل جو ہمارے سینسر سے آرہا وہ ہمارے پاس تھوڑا ہی ہوتا اور اس کو ہم امپلیفائی کر لیتا ہے امپلیفائی کرنے کے بعد ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور امپلیفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس آپ امپلیفائی انجن کو یوز کر کے سگنل کو امپلیفائی کرتے ہیں اچھا انٹرفیرنسز کی الیمینیشن ہوتی ہے جو دیسٹربنس جیسے پہلے میں بات کی پروٹیکشن میں ہی آئے گا کہ انٹرفیرنسز سے آپ نے کم سے کم اس کو ایکسپوز کرنا ہوتا کسی اپنے فیررڈائز لو یہ ساری چیز نے اپنے سیکنڈ میں پڑی ہوں گے فیسی میں جہاں سے کرنٹ گزرتا ہے وہ اپنی فیل جنریٹ کرتا اگر میں دو لائنز پی سی بی پر لگائی ہیں بلکل ساتھ اور ان کا ڈیفرنس اپس میں اتنا نہیں ہے کہ کرنٹ کی وائرز ہیں ان کے درمیان یا کرنٹ پاس ہونے کا جو بھی آپ کا میتھرڈ ہے اس کے درمیان اتنی ضرور گیپ ہو کہ وہ آپ کے سیگنل کو خراب نہ کریں منپلیشن آپ سیگنل میں بھی نون لینیر انیشور دیز نید ٹو بی لینیر رائز وائی سی سی ہو سکتا مجھے کہیں لینیر سی چاہیے اور سی تا کہیں نون لینیر چاہیے تو جس طرح سے مجھے چاہیے ہوتا اس کی منپلیشن کر لیتے ہیں میکینکل امپلیفائرز کے بارے میں ہم تھوڑا سا پہلے بھی دیکھا تھا یہاں پہ تھوڑ اس کو ایک فگر دکھا کر میں میکینکل امپلیفکیشن ہوتی کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی دو چیزوں کو لنک کر کے آپس میں اور پھر اس کو امپلیفائر کر رہے ہوتے ہیں یعنی کیئرز بھی ہو سکتے ہیں آپ نے تیوری آف مشینز پڑیا تو کین پڑے ہوں گے اس میں اور اس طرح کی چیزیں آپ کی بڑھا ہوتی امپلیفکیشن دے رہی ہوتی پاور میں اسی طرح جب اس کی کچھ ڈیس اڈوانٹیجز آتے ہیں کچھ ڈیس اڈوانٹیجز آتے ہیں میکینکل امپلیفکیشن کے جو ڈیس اڈوانٹیجز آتے ہیں جس میں فرکشنل فورس ہو سکتی ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو دو چیزوں کی درمیان میں نے نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب دو گیرز آپس میں کپل کرتے ہیں آپ لوگ تو اس میں فرکشن تو آتی ہے ایک بیک لیش کی چیز ہم نے پڑی دی یعنی کہ اگر دو گیرز آپس میں بالکل کنسائیڈ نہیں کر رہے ہوں گے ان کے درمیان گیپ ہوگا تو ایک گیر مووو تو کر رہا لیکن اگلے کو مووو نہیں کرارا کیونکہ درمیان میں جو سپیس ہے وہ بیک لیش کی وزا سے اس کو وہ کیٹر نہیں کر سکرا اور وہ اتنی پاور آگے جنریٹ نہیں کر رہا تو یہ لاؤس کو دیکھنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم میکینیکل امپلیفکیشن سے الیکٹرکل امپلیفکیشن ضرورت اس میں کنورٹنگ ریزسٹرنس چینجز تو وولٹی چینجز سپکٹنگ آف سٹ وولٹیجز انکریز سگنل وولٹیج ریموونگ انویڈ فرکوینسی کنپونٹ یہ ساری کنڈیشنگ ہے جو ہمارے الیکٹرکل سگنگ کنڈیشنگ میں انویڈ اس کے بعد ایز آف پاور امپلیفکیشن یہ تھوڑی چیہی تھیوری ہے جو آپ کو اس میں پہلے بھی ایم از وغیرہ میں آپ نے سمجھی ہوئی ہے آپ نے انSTRومنٹیشن کی کورس پڑھے ہوئے تو اس کی ڈیٹیل میں ہم اتنے نہیں چاہیں گے کیونکہ یہ انٹرڈکشن ہے تو انٹرڈکشن میں آپ کو اسی لیے دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کی ذہن میں رہیں اور آگے جب ہم نے اپلائی کرنا ہوگا اس کو تو یہی انٹرڈکشن فالو کرتے ہوئے آپ لیاب اپلائی کریں فنکشنز آف سگنی کنڈیشننگ ایکوپمنٹ سب سے پہلے چیز امپلیفکیشن آجاتی ہے انہانسمنٹ آف سگنل جو لیویل ہوتا ہے سگنل کا اس کو آپ انہانس کر دیتے ہیں پھر موڈیفکیشن آجاتی ہے اس کو میں نے فیلٹر کرنا ہے اس کو میں نے لینے آئیز کرنا ہے اس کو میں نے فارم چینج کرنا ہے اس کے ویویو آ رہی تھی میں نے ٹرائنگولر کرنی ہے یہ ساری چیزیں جو موڈیفکیشن اس میں کرنی ہے موڈیلوشن کرنی ہے یہ اس کا سیکنڈ سرم آجاتی ہے ایمپیڈنس میچنگ ایک ڈیفرنٹ فنومنہ ہے اس کو بیشک بھی چھوڑ دیتے ہیں اس میں سیمپل چیز یہ ہوتی ہے کہ جو انپوٹ ہے اور آؤپوٹ ہے ان کی جو ایمپیڈنس ہوگی اس کو میچ کر دیتے ہیں یعنی کہ سیم کر دیتے ہیں یا کسی سکیل پہ لے آتے ہیں تاکہ لیویل آف سگنل سیم رہی اگر میرے پاس آؤپوٹ ایمپیڈنس زیادہ آگئی ہے ایمپیڈنس سم آف رزیسٹنس ہوتا ہے ڈیفرنٹ انڈکٹر آجائے ہیں انڈکٹر کپیسٹر اور رزیسٹر ان تینوں کی رزیسٹنس کو اگر ایٹ کر دوں تو مر پاس ایمپیڈنس ہوتا ہے انہی ایمپیڈنس کی وجہ سے ہمارے سیگنل میں کچھ چینجز آتی ہیں اگر میں ایمپیڈنس دے رہا ہوں یا رزیسٹنس دے رہا ہوں اور آؤپوٹ پہ ڈیفرنٹ دے رہا ہوں تو وہاں کرنٹ چینج ہوگا، وولٹے چینج ہوگی اور میرے پاس جو پاور چینج، اصل میں جو میرے پاس وولٹیج یا کرنٹ میں چینج جائے گا پاور تو سیم رہے گی وہ میرے سیگنل کو چینج کر سکتی ہے then data processing carries out mathematical operations before recording اور indication of the data data کو پروسس کرنے کے لیے کسی mathematical operations کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے اور ہم اس کو پروسس کرنے کے لیے سیمپل یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے پروسس کرنا ہے یعنی کہ آگے جو ہمارے پاس اورڈینو ہے یا کوئی بھی مایکرو پروسسر ہے وہ کس فارم میں پروسس کرے گا data کو اور ہم نے اس کو کس فارم میں دیا گیا تو یہ چیزیں اور کتنی ڈیسٹنس پر یہ ساری چیزیں پروسسنگ میں آ جاتی ہیں then transmit کرنے کے لیے data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ الیکس ایک task ہے جس میں ہم نے کافی ساری چیزیں یہ دیکھنے ہوتی ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی کہ دو wires کے درمان اتنا فاصلہ ضرور ہو کہ وہ دو اپنی جو magnetic fields ہیں ان کو آپس میں intercept نہ کریں تو اس لیے دیکھنی پڑتی ہے کہ اگر آپ کو جتنی core کی wires آپ use کرتے ہیں اس وائر میں اس حساب سے جس حساب سے current یا جو آ رہا ہے آپ کے پاس اس حساب سے آپ اس کے bit select کرتے ہیں یہ excitation sources ہیں یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا یہ بلکل DC voltage source اسی voltage source یہ ساری جنہیں تو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں یہ active filters resistances کہاں سے کہاں تک use ہو سکتی ہیں cadres کیا ہوتے ہیں یہ ساری تیوری آپ نے IMS وغیرہ میں پڑھی ہوئی ہے اور ساری relationship phase کے مطابق آپ نے اس کو اپنے classes میں بھی signal conditioning وغیرہ کی جو introduction اس کو touch کر لیا ہوگا اچھا ایمپلیفیکیشن آ جاتی ہے ایمپلیفیکیشن کے لئے ہم ایمپلیفائیرز جو use کرتے ہیں یہ بھی اپنے analog electronics 2 میں لازمی پڑھا ہوگا یہ اس کی کچھ equations ہوتی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی input output کو ہم دیکھ کے اس کی ایک gain نکالتے ہیں amplification gain output divided by input ہمارے پر simple gain آ جاتی ہے اور اگر ہم نے gain کو multiply کرنا ہو تو ہم number of amplifiers لگا سکتے ہیں جو اس کو اتنے scaling میں amplify کرتا ہے یعنی کہ double, triple اور fourth پہ لے جانا ہے تو ہم amplifiers زیادہ لگا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس gain بڑھ جائیں ٹائپ آف amplifiers میں mechanical amplifiers ابھی ہم نے تھوڑی سی بات اس کی کی تھی fluid amplifiers optical amplifiers electrical electronics amplifiers یہ ہم تھوڑی سی چیزیں اس کو study کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ میں نے یہ observe کیا کہ MSD کے projects میں زیادہ تر دھیان electrical کی طرف ہوتا ہے اگر آپ کہیں water سے کھیل رہے ہیں کسی fluid وغیرے سے تو آپ اس کو electrical signal سے ہی play کرتے ہیں اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کو power زیادہ سے زیادہ بڑھتی جاتی ہے جتنا interference آپ کرتے جاتے ہیں addition کرتے جاتے ہیں electrical components میں اتنی زیادہ آپ کی power بڑھتی جاتی ہے ہم نے fluid mechanics آپ ابھی پڑھ رہے ہیں اور میں نے کہیں زیادہ speed سے پانی پہنچانا ہے اور زیادہ دور پہنچانے کا مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا تو میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں اس speed کو control کرنے کے لئے وہاں پہ nozzle لگائی جا سکتا ہے کہ simple اسی power پہ وہ nozzle لگ جائے گی اور وہ speed بڑھا دے گی ٹھیک ہے area کم کر دیتی ہے speed بڑھ جاتی ہے speed کم کرتے ہیں area بڑھا سکتے ہیں یا update off کرتے ہیں equation of continuity میں آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے تو اسی طرح کی amplifications اگر میں نے کہیں water spray کرنا ہے یا کہیں water کو direct کرنا ہے بجائے سے کہ میں اپنے pump کی power بڑھا ہوں میں اس کو fluid amplifiers کی طریقے سے وہاں تک پہنچا دیتا ہوں اسی طرح آپ نے کہیں light laser کو input کرنا ہے یا output کرنا ہے تو آپ کہیں اس کی power بڑھا کے اس کو دور تک پہنچاتے ہیں اگر اس کی جگہ آپ کسی lens کا استعمال کر لیں optical amplifiers کا استعمال کر لیں تو آپ کو ہو سکتا ہے زیادہ فائدہ دیتا ہے یہ چیز اس کی example میں اس طرح دیتا ہوں کہ sun rays اس کی rays کو amplify کر کے آپ solar میں کام لے سکتے ہیں جو آپ کی solar dishes ہوتی ہیں تو بھئی وغیرہ میں لگی ہوئے آپ نے کہیں دیکھی ہوں یا پھر آپ نے کوئی solar geeser دیکھا ہو تو اس میں جو pipes ہوتے ہیں steam engine کے ان کو heat کرنے کے لئے یا پھر solar panel پہ rays کو confine کرنے کے لئے آپ جو optical amplifiers ہیں ان کا use کرتے ہیں یعنی کہ convex lens concave lens اس طرح کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں جس کا reflective index reflective index دیکھ کے اور آپ اس کو check کرتے ہیں کہ یہ optimal چیز ہے جس کو میں لگا کے اپنی signal کو enhance کر سکتا ہوں یا کسی ایک جگہ پہ confine کر سکتا ہوں پھر last جس کو ہم سب سے زیادہ use کرتے ہیں electrical or electronic simplifiers جو کہ میرا خیال سے سب سے last میں آنا چاہیے جب ہم باقی تینوں چیزوں کو کر چکے ہوتے ہیں اور ان سے ہم اپنا فائدہ لے چکے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم electrical or electronics amplifier پہ آنا چاہیے کیونکہ ہم power کو بہت زیادہ یہاں پہ electrical or electronics amplifier میں use کر رہے ہوتے ہیں اور باقی amplifier میں ہم جو battery کی power ہے وہ اتنی زیادہ use نہیں کر رہے ہوں گے تو یہ کافی آپ کی cost بھی بجاتی ہے آپ کا run time بڑھا دیتی ہے system کا جتنا efficient آپ amplifier کو use کریں گے اتنی ہی efficient آپ system work کرے گا mechanical amplifier اس کو آپ detail میں پڑھ لیجئے گا rotational system zone یا linear system zone ہم torque acceleration velocity force ان ساری جیزوں کے ساتھ دے کر کے ہم output کو بڑھا رہے ہوتے ہیں وہی gales کی meshing اسی سے ایکسیمپل دوبارہ لے دیتے ہیں جو mechanical amplifier کو ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے کہ velocity اگر کہیں کسی چیز کی بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اس کو موٹر کی سپیڈ کو ہی بڑھاؤ اور موٹر کی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے جو مجھے پاور چاہیے ہوگی وہ تو لگے گی تو بہتر یہ ہے کہ میں اس کی موٹر کی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے میں اس کے آگے گیرنگ سسٹم ایسا لگا ہوں کہ وہ اسی پاور پر جو گیر سسٹم ہے جو آخری گیر ہے چھوٹا ہے اب میں میں اس کی سپیڈ کو کم یا زیادہ کنٹرول کر سکو میں نے اسی طرح torque اور speed کی example آپ کو کلاس میں یہی دی تھی جہاں پر ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس کی درمیان جتنا مرضی گیرنگ سسٹم لگا دیں تو انٹ پر جو ہم پاور ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہم گیرنگ کی ثرو کم یا زیادہ achieve کر سکتے ہیں اس کی limitations internal roading friction آتی ہے moving parts میں اس کے بعد elastic deformation آتی ہے جو ہم نے backlash پڑھا تھا گیرنگ میں وہ آتا ہے تو کچھ limitations لازمی ہوتی ہیں لیکن جب آپ model کرتے ہیں system کو اور actual میں دیکھتے ہیں تو ان limitations کے باوجود آپ کو کچھ نہ کچھ amplification ضرور ملتی ہے جو کہ usable ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایسی amplification ملے گی جو آپ use نہیں کر سکتے ہوں گے یا جو صحیح نہیں ہوگی اچھا ایک اور چیز اپنے load کو اٹھانے کیلئے آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی see saw جو آپ دیکھتے ہیں اس میں بھی آپ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک طرف آپ ویٹ ڈالتے ہیں اور ایک جو linear کہلیں یا length کہلیں اس کو کہ جو بڑا سا بار ہوتا ہے وہ دوسری طرف سے ویٹ کو uplift کر رہا ہوتا ہے اسی طرح سے آپ اس کی پیوٹ پوائنٹ ایک سیلیکٹ کر کے ایک اپنے load جس کو یوز کر کے آپ میکینیکلی پاور کو امپلیفائی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو کسی لوڈ کو اٹھانے میں ایک پاور لگ دیا ہے اور آپ اس سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے کہ آپ نے پتھر رکھا یا پیوٹ پوائنٹ بنایا اور اس پر ایک پلانک رکھا اور یہاں سے آپ افرٹ لگا کے اس چیز کو لوڈ کو اٹھائیں تو یہ زیادت آسانی سے اٹھے گی تو یہ بھی ایک طرح کی میکینیکل امپلیفیکیشن ہے اسی طرح کی ڈیفرنٹ قسم کی آپ پیوٹ پوائنٹ کو چینج کرتے رہیں گے مومنٹ آپ کا چینج ہوتا رہے گا ٹارک آپ کا چینج ہوتا رہے گا اور وہ ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کو مومنٹ دیتا رہے گا اور ڈیفرنٹ آپ کا امپلیفیکیشن ہوتی رہے گی یعنی کہ آپ اس کو سمپل اس طریقے سے سٹیٹکس جو آپ نے پڑھی ہوئی ہے اس کی سمپل اپلیفیکیشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس پوائنٹ پہ میں اس کو انپوٹ دے رہا ہوں اور انپوٹ کتنی فورس لگ رہی ہے اور وہ آؤٹپوٹ پہ کتنی فورس دے رہا ہے یا آپ سمپل یہاں کی فورسز نکال کے ایکس وائے اور مومنٹ نکال کے اس کو آپ تیرکلیٹ کر سکتے ہیں تو اس میں جتنی لینٹ آپ رکھتے جائیں گے آپ کے پاس میڈلائب ہے آپ لینٹ ہوا اٹریشن پہ رکھتے جائیں بڑھاتے جائیں اور کم رکھتے جائیں اور اس کا ریزرل دیکھتے رہے ہیں آپ آپ ایک اپٹیمل فورس نکال سکتے ہیں اس فورس انپوٹ فورس کے بعد کس پلانک پہ آپ کو کتنی آؤٹپوٹ فورس مل رہی ہے آپ اس کو آرام سے امپلیفائی کر سکتے ہیں اس میکینکل امپلیفائیر کے ثروح فلویڈ امپلیفائیرز آگئے جس میں سب سے پہلے فلویڈ منیومیٹک بھی ہوتا ہے اور ہائیڈرالک بھی ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھانا نہیں پڑتا فیزیکلی بلکہ اس کے بدلے میں آپ ایک چیز کو پریس کرتے وہ وہاں سے لیکوڈ پریس کرتا ہے اور دوسری طرف پریشر کریٹ کرتا ہے اور اس پریشر کے ثروح اگلی چیز کو امپلیفائی کر دیتا ہے اٹھا لیتا ہے وہاں سے پاور ٹرانسمنٹ کر دیتا ہے تو یہ بھی تھوڑی سی اگزمپل ہے یہاں سے یہ اسپلائے دیتا ہے اور پریس کی ثروح اور یہاں پہ یہ آؤٹپپ پریشر میں یہ کرتا ہے اس نوزل کی ثروح جب یہاں سے جاتا ہے میں پھر وہی بتا دوں کہ ایک جگہ پہ اگر میں اس کا ایریا سمال کر دوں تو مجھے ویلاؤسٹی زیادہ مل جاتی ہے تو یہ بھی ہمیں کر سکتا ہوں کہ میں ایک جگہ پہ اس کو نوزل لگا کے اس کی ایریا کو سمال کر دوں تو مجھے ویلاؤسٹی زیادہ مل جائے گی تو میں زیادہ دور تک پانی کو تھرو کر سکتا ہوں جس طرح کہ آپ آج کل دیکھ بھی رہے ہیں اور اگر یہ پروجیکٹ کوئی کرنا چاہے تو بے شک اٹھا بھی سکتا ہے ابھی بھی چینج کر سکتا ہے کیونکہ آپ کو تھوڑا ٹائم زیادہ ملے ہوا ہے کم از کم آپ کو ڈیڑھ مہینہ تو ہے اور ہم جو اگلی لیبز کر رہے ہوں گے اس میں بھی لیبز میں بھی ہم اسی طرح کی چیزیں جو آپ کے پروجیکٹ سے ریلیٹ ہوں گے اسی کو ہم لیب پر میپ کر کے آپ کے مارکنگ کر رہے ہوئے ہیں تو جس طرح آپ گیٹس دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں ایک سبزی منڈی میں کہیں گیٹ لگایا ہوئے جہاں پر وہ سپری ہو رہا ہے تو وہاں نوزل ہی لگی ہوئی ہیں اصل میں نوزل ہی ہیں جو پمپ وہاں سے لے کے نوزل سے سپری کر رہے ہیں تو وہ ایک دک ڈائی ورچ ہو جاتا ہے زیادہ جگہ پر جاتا ہے اس کی سپیڈ آپ زیادہ کر دیتے ہیں تو یہ دونوں فائدیں آپ اس سے لے رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہائیڈالک ایمپلی فائیر ہیں جس طرح ان امریک ہیں کہ آپ سیلنڈر جس طرح کی میں ایک سیمپل دی ہے کہ آپ وہاں سے ایک ٹیوب میں آپ پریشر دے رہے ہوتے ہیں اور دوسرے ٹیوب سے آپ آؤٹپٹ لے رہے ہوتے ہیں آپٹیکل ایمپلی فائیر سیم چیز کسی کو دور تک پہنچانا ہو یا پھر کسی چیز کی ڈائریکشن چینج کرنی ہو تو میں نے اگر ایک رہے کوٹ کی ڈائریکشن چینج کر کے کسی اور جگہ دینی ہے بجائے اس کے کہ میں اپنے سسٹم میں پوری چیزیں چینج کر کے اس کو اس ڈائریکشن پہ شفٹ کروں اس پورے لیزر کو اس ڈائریکشن پہ لگاؤں میں کسی ریفلیکٹرز کا استعمال کر کے اس کی ڈائریکشن کو بھی چینج کر سکتا ہوں اور اس کی طرح بڑھا بھی سکتا ہوں یعنی کہ کسی میرر سے جب چیز ٹکرا کے واپس آتی ہے تو اگر میں کسی اینگل پہ 45 ڈگری کے اینگل پہ آپ سپوز کر لیں میں نے ایک ریفلیکٹر کو رکھ دیا اور اس کے سامنے میں ایک لیزر کو پوائنٹ کر رہا ہوں تو وہ وہاں سے ڈیفلیکٹ ہو کے ایک جگہ پہ جا کے وہ وہاں تک لائٹ پہنچا رہا ہوگا یعنی کہ جیسی وہ ریفلیکٹر سے ٹکرائے گا وہاں سے وہ دوبارہ سگنل جنریٹ کرے گا ایک اینگل پہ اور وہاں تک ٹرانسمنٹ ہو جائے گا اسی طرح اپنے فائبر کی شاید کیبل میں پڑھا ہوگے ہم 45 ڈگری پہ اپنے جو میررز ایک ہم اس کو میرر کی طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم میررز اگر 45 ڈگری پہ لگتے ہیں اور ایک لیزر کو ٹرانسمنٹ کریں اور وہ ایک ریفلیکٹر سے ٹکرا کے دوسرے ریفلیکٹر پہ لگے اس طرح کر کے میں اس کی امپلیفکیشن بھی کر سکتا ہوں تو یہ اپٹیکل ایمپلیفائر میں آ جائے گا پھر آجت ایلیکٹریکل ایمپلیفائر ایلیکٹرونکس ایمپلیفائر جو کہ ہم اپریشن ایمپلیفائر میں دیکھتے ہیں کچھ اس میں سامنگ ایمپلیفائر ڈیفرینشل ایمپلیفائر اور ڈیفرنٹ طریقے کی ہوتے ہیں یہ آپ نے اینل آگمنٹ ڈیٹیل سے پڑھے ہوں گے اس کی گین جو آپ کی پاس پاور آؤپوٹ آرہی ہوتی ہے اور جو پاور انپوٹ آرہی ہوتی ہے انہی کو دیکھ کے آپ اپنی گین سیٹ کرتے ہیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں وہی انفینائیٹ گین انپوٹ ایمپلیفائر ہوتی ہے انفینائیٹ زیرو آؤپوٹ ایمپلیفائر ہوتی ہے یعنی کہ نوائز جو ہے وہ لو ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں جو آپ نے اپنے انلوگ میں ڈیٹیل میں پڑھی ہوئی ہیں وہی ساری چیزیں اس میں ٹکھی ہوئی ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں یا پرام سے سٹیڈی کر سکتے ہیں اچھا موڈلیشن کر دینا اس کے بعد سیگنل کی یعنی کہ اگر میں نے لینیرائز کرنا ہے اس کی فریکوینسی چینج کرنا ہے مجھے لو فریکوینسی والا سیگنل اس میں سے چاہیے میں لو بینڈ پاس لگا سکتا ہوں مجھے ہائی کا چاہیے میں ہائی بینڈ پاس لگا سکتا ہوں مجھے نوائز ریموف کرنی ہے میں نوائز ریموف کر سکتا ہوں اور ہم سگنل کو موڈلیشن کے بعد اس میں فریکوینسی موڈلیشن ہوتی ہے ایمپلیتیوڈ موڈلیشن ہوتی ہے یعنی کہ کہیں میں سگنل کی الانگانändgro itt جنج کر کر اس کو ٹرانسمنٹ کر رہا ہوتا ہوں کہیں میں سگنل کی ایمپلیتیوڈți کو ٹرانسمنٹ کر رہا ہوتا ہوں اگر کسی سگنل کا ایمپلیتیوڈ 10 اسے مائنیس 10 کہ درمیان ہے میں نے اس کو 5 سے minus 5 دریماں کر کر اور итام سمائپھانچ کر دیا تو میں نے اس پر امپلیٹھوڈ تو، امپلیٹھوڈ موڈ Student کر کے بودھے ترانسمیٹ کر دیا اگر کسی سگنل میں دس ویئے ایک سیکینڈ میں آ رہے تھے جنا ہلا رہنوں دی۔ اور اس ایک سکنڈ میں ہوتےam فرکونسی موڈیلشن کر کر اسم وڈیٹھوڈ سمائٹ کر دیا Plug mamy 30 attracted. تو یہ سمپل چیز ہیں کہ اپ لین علم رہم رہدوبہ فرکوینسی موڈلیشن کرتے ہیں سبجیکٹی ٹو یور ڈیزائر کے آپ کی ریکوائرمنٹ کے ہیں انٹیگریٹڈ آئیسیز آپ یوز کرتے ہیں ان آئیسیز میں آپ کو ڈیفرنشل ایمپلیفائر سمیگ ایمپلیفائر ڈیفرنٹ طریقے کے ملتے ہیں ٹائمیرز ٹیپل فائیو آئیسی آپ نے یوز کی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں آپ نے جو انٹیگریٹڈ آئیسیز میں یوز کی ہوئی ہیں اسی میں آپریشنل ایمپلیفائر کی آئیسیز جو کہ کمپیٹر کیلئے یوز ہوتی ہے سم کیلئے یوز ہوتی ہے وہ آپ آئیسیز بھی یوز کر سکتے ہیں آپریشنل ایمپلیفائر یہ بھی اپنے پر ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے اس میں ایڈیشن، سبٹیکشن، ڈیوین، ملٹیپلیکیشن ڈیفرنشیشن، انٹیگریشن تک آپ ساری چیزیں یہاں سے لے سکتے ہیں یعنی کہ اگر میں سمیلنک میں اگر کوئی چیز آپ کو ڈیزائن کرنا سکھاتا ہوں اس میں کئی انٹیگریٹر لگے ہوتے ہیں اور کہیں پہ آپ کو لگا ہوتا ہے اس کو سمپل آپ نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایک پی آئی ڈی والی جو لیب تھی اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ پی آئی ڈی کو ہم پروسس کرتے ہوئے ہم اس میں کیا چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ایک سمپل چیز ملٹیپلائے کر رہے ہوتے ہیں ایک چیز ہم دیفرنشیٹر جو ہم لگاتے ہیں دیفرنشیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک چیز کو ہم انٹیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی ڈی انٹیگریل ڈیفرنشییشن کر رہے ہوتے ہیں اور پروپورشنل جو کی سمپل ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے تو یہ تینوں چیزیں میں امپریفائیز کے تھو الیکٹرونکس میں ڈیل کر سکتا ہوں تو وہاں پہ جو یہ کوششن بھی یہ ارائز ہوتا تھا کہ یہاں پہ سمیلنک پہ تو ہم نے اس کو کر لیا لیکن جب ہم اس کو اپنی ایکچوال جو ہمارے پر سسٹم ہوگا جب ہم اس میں کہہ رہے ہوں گے تو کس طریقے سے اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے تو وہی چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں اگر آپ اس کو اپریشنل ایمپریفائیز میں لیا ہے اسی اپریشنل ایمپریفائیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایڈیشن بھی مل رہی ہے سپریکشن بھی مل رہی ہے ڈی بین بھی مل رہی ہے انٹیگریشن بھی مل رہی ہے اور دیفرنسییشن بھی مل رہی ہے تو کیا میں یہ نہیں کر سکتا کہ کسی سگنل کو ڈیفرنسییٹ کر رہا ہوں اس کے بعد گین ایمپریفائیز لگا کے اس کو گین بھی سیٹ کر سکتا ہوں انٹیگریٹ کر رہا ہوں کسی کو ملٹیپلائے کر رہا ہوں اور پھر ان تینوں کی آرپوٹ کو ایڈ کرا دوں یہ جو پورا ایپریفائیر کا سرکٹ ہوگا یہ مجھے جو آرپوٹ دے رہا ہوگا یہ ایک پی آئی ڈی کے آرپوٹ دے رہا ہوگا تو میرے پاس جو ایک فیڈبیک آرہی ہے جو ایک در سگنل آرہا ہے اگر میں اس کو اس پی آئی ڈی سے لگا دوں اور اس کی انٹیگریشن اور کی ویلیو اور گین کی ویلیو سیٹ کر دوں تو وہ ہمیشہ اس سگنل کو اس کے پی آئی ڈی میں کنٹرول رکھے گا جو کہ میں پروگرامنگ سے بھی کر سکتا ہوں جو کہ میں آئی سی سے بھی کر سکتا ہوں ابھی میں نے آپ کو آپریشن ایمپریفائیر سے بتایا ہم اس کو اپلائی کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ ہم ایک آئی سی پی آئی ڈی کی آئی سی بھی یوز کر کے پی آئی ڈی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی موٹر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ اسی چیز کو پروگرامنگ میں بھی کیس طرح کر سکتے ہیں وہ کس طرح کریں گے وہ ہم بعد میں دیکھیں آپ ایم سرکٹس یوز جو ہوتے ہیں انسٹرمنٹیشن میں وہ انورٹر بھی یوز ہوتا ہے نون انورٹر بھی یوز ہوتا ہے ایڈر کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے انٹیگریٹر کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے بفر یو ایمپلیفائر یوز ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ٹرانسمنٹ کرنا ہے سنگل آپ یہ چاہتے ہیں کہ سنگل اپنی سٹرنٹ یا اپنا ایمپلیٹیوڈ لاؤس نہ کریں تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اچھا جو ہماری چیزیں ہم وہ دیکھیں گے جو میں اس میں سکپ کر رہا ہوں وہ آپ سکپ کر سکتے ہیں فلٹرز جو فلٹرنگ ہے ہم نے جو سگنل کی فلٹرنگ کرنی ہے اس کی کچھ کلاسفکیشنز گر لیتے ہیں یعنی کہ فلٹر میں ہم نے لو فرکوینسی کا سگنل ہمیں چاہیے یا پھر ہمیں ہائی فرکوینسی کا سگنل چاہیے پہلے جو ہم نے موڈیلیشن کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہم نے پورے سگنل کو موڈیفائی کر دیا تھا موڈیلیٹ کر دیا تھا یعنی کہ اس کی فرکوینسی کو چینج کر دیا تھا اور پھر آگے ہم نے اس کو ٹرانسمنٹ کیا تھا فلٹرز میں ہم اس کی فرکوینسی کو چینج نہیں کر رہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فار ایزمپل میں پاس ایک فرکوینسی 10 کلو ہرٹس کی فرکوینسی کا سگنل آ رہا ہے اور ایک سگنل میں پاس 12 کلو ہرٹس کی فرکوینسی کا سگنل آ رہا ہے اور میں نے صرف 12 کلو ہرٹس کی فرکوینسی کے سگنل پہ کام کرنا ہے 10 کلو ہرٹس کا صرف ڈسٹربنس ہے یا پھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرکوینسی ہے وہ نوائز کی ایک فرکوینسی ہوگی اور باقی سگنل کی ایک فرکوینسی ہوگی تو اگر آپ اس جو کہ نوائز کی فرکوینسی ہے اس کو الیمنیٹ کر دیں اور صرف وہ فرکوینسی پاس کر رہے ہیں جو آپ کی سگنل کی فرکوینسی ہے تو آپ کے پاس نوائز جو ہے وہ سگنل سے ریموو ہو جاتی ہے اگر نوائز کا سگنل ہائی فرکوینسی پہ ہے اور آپ کی انپوٹ سگنل یعنی کہ سنسر سے جو آپ پوٹ آرہی ہے وہ لو فرکوینسی پہ ہے تو آپ لو پاس فلٹر لگا سکتے ہیں جس میں ہائی فرکوینسی کی چیزیں ریجیکٹ ہو جائیں گی اور لو فریکنسی کی چیزیں پاس ہو جائیں گی تو آپ کے پاس اگر نوائز جو ہے وہ ہائی فریکنسی میں آ رہا تھا تو لو فریکنسی میں جو آپ کا سگنل آ رہا ہے وہ ٹرانسپیٹ ہو جائے گا اسی طرح ہائی پاس فلٹر میں آپ کا ہائی فریکنسی کا سگنل پاس ہو جائے گا اور لو فریکنسی کی سگنل آپ کے بلوک ہو جائیں گے سارے بینٹ پاس بہتر یہ ہے کہ نہ میں ایک رینج سے اوپر کی ویلیو چاہتا ہوں نہ ایک رینج سے نیچے کی ویلیو چاہتا ہوں ایک پینڈ ہے یعنی یہ 0 سے 20 کلو ہرٹس کے درمیان سگنل ویلی کر رہا ہے اور میں نے اپنے انیلیسز میں یہ دیکھا ہے کہ 5 to 15 کلو ہرٹس کا جو سگنل ہے یہ صحیح سگنل ہے 0 سے 5 اور 15 سے 20 یہ دونوں جو سگنل ہیں یہ نوائز سگنل ہیں تو میں نے کیا کیا کہ 5 to 15 کلو ہرٹس کا فریکنسی کا جو سگنل ہے وہ الگ کر لیا تو میرے پاس جو باقی نوائز سگنل تھے وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اس کی بلکل سی اگزمپل آپ میں سے کسی نے اگر آڈیو کو گبھی ایمپلیفائی کرنے کے لیے یا اس کی نوائز ریموو کرنے کے لیے دیکھا ہو تو اور آڈیو میں کچھ انٹر فیرنس آتی ہے اب جیسے میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو پیچھے سے کسی اور چیز کی آواز آتی ہے تو وہ نوائز ہے لیکن اس کی کیونکہ وہ ایک تو دور سے آ رہی ہے ڈیفرنٹ چیز کی آواز ہوگی اس کی جو نوائز ہوگی اس کی جو فریکنسی ہوگی وہ ایک ڈیفرنٹ لیول پہ ہوگی تو یہ جو ڈیفرنٹ ان فریکنسی ہے ان کو ہم دیکھتے کہ ڈیفرنٹ ان فریکنسی سے ہم جج کر لیتے ہیں کہ کون سا سگنل ہے کون سا نوائز ہے اس کو ہم دیکھتے ہوئے اپنے نوائز کے سگنل کو ریموو کر سکتے ہیں بینڈ سٹاپ فلٹر ہے جس بینڈ کو ہم نے پاس کرایا تھا اب میں کہتا ہوں کہ 5 to 15 جو وہ نوائز سگنل ہے اور بینڈ سے اوپر اور نیچے جو میرے پاس سگنل ہے وہ صحیح ہے تو میں اس کو پاس کرا دوں گا اور بینڈ والا سٹاپ کرا دوں گا تو یہ بھی میں کر سکتا ہوں ان ساری چیزوں کو ہم اپلائے کریں گے سمیل پر دیکھیں گے بینڈ پاس فلٹر کیسے بنتا ہے بینڈ سٹاپ فلٹر کیسے بنتا ہے لو پاس فلٹر کیسے بنتا ہے اور ہائی پاس کیسے بنتا ہے اس ساری چیزیں دیکھیں گے کس سے کتنی نوائز ریموو ہوتی اور کیسے ہوتی ہے ڈیٹا ایکوزیشن سسٹم یہی کسی چیز سے ڈیٹا ایکوائر کر کے اس کے بعد جتنی بھی اس کی ہینڈلنگ ہے اس کی ٹرانس میشن کرنی ہے اس کی کنڈیشننگ کرنی ہے کنوائزن کرنی ہے پروسیسنگ کرنی ہے یہ پورا جو سسٹم ہوگئی جیٹا ایکوزیشن سسٹم میں ہی آئے گا یہاں پہ آپ کی ڈیفرنٹ نمبر آف ٹرانسٹیوسرز لگے ہوئے ہیں اس کی سمپل ایزمپل میں آپ کو دیتا ہوں آپ کسی بیٹری چو لائپو بیٹریز ہوتی ہیں جب آپ نے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے کسی سولر کی جگہ کسی دھوپ میں یوز کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کی پہلے ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو اگر میں ایک بیٹری کی چار سائٹ پہ یعنی کہ اس کی اوپر نیچے سائٹ دونوں لیفٹ و رائٹ پہ چار ٹرانسٹیوسرز لگا دیتا ہوں اور ان چاروں کو سگنل کنڈیشنگ میں کر کے مرٹی پلیکسر میں لے دیتا ہوں اور میں اس کی انلاغ آؤپوٹ لے لیتا ہوں اور پھر اس کو دیجٹل میں کنورٹ کر کے اس میں اس کو پرنٹ بھی کرا لیتا ہوں اس کا ڈیٹا بھی لے لیتا ہوں اس کو سیئر کرا لیتا ہوں تو یہ پورا سسٹم جو ہے یہ ایک جنرلائز ڈائیگرام دیتا ہے دیٹا ایکوزیشن سسٹم کا اب سگنل کنڈیشنگ میں آپ نے اس کی فیلٹرائزیشن کی ہے یا اس کو صرف کنورٹ کیا ہے یا اس کو بوفر کیا ہے یہ آپ پہ ہے جو بھی آپ نے سگنل کنڈیشنر میں اپنی کنڈیشن رکھنی ہے کہ کس طرح کا سگنل آگے جائے وہ آپ سگنل کنڈیشنگ میں رکھ سکتے ہیں پرانسٹیوسر سے آپ انپوٹ لے رہے ہیں جب چار اوٹپوٹ آپ کے پاس آتی ہیں تو آپ ملٹی ٹیکسر کے دروپ یہاں پہ چار انپوٹ ہی جارہی ہوتی ہیں ایک ٹائم پہ ایک انپوٹ آرہی ہوگی وہ لے لے گا پھر دوسری لے گا تیسری لے گا وہ انلاکٹو دیجٹل کنورٹر میں جاتی ہے اور پھر وہ آپ کو دیجٹل میں ویلیو کنورٹ کر کے لیتا ہے جس پہ آپ اپنی پروسسنگ کرتے ہیں کمپوننٹس آپ کے پاس سنسر ہوتے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھا ہے پھر آپ کے پاس سگنل کنڈیشننگ یونٹ ہوتا ہے یہ سنسر جو ٹرانسجیوسر ہے وہ سنسر آ گیا یہاں پہ میرے پاس سگنل کنڈیشنگ یونٹ آ گیا اس کے بعد میں انلاکٹو دیجٹل کنورٹریں لگا دیتا ہوں جو کہ مجھے کنورٹ کر دیتے دیتے ہیں انلاکٹو دیجٹل میں ویلیوز اوبجیکٹیو ہمارا سمپل سہی ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو ہم زیادہ سے زیادہ کلیسفائیڈ رکھ سکیں اس کو ہم تیجٹل میں کم سے کم اس کی ویرییشن رکھ سکیں اس کو ہم اچھی طریقے سے ٹرانسپیٹ کر سکیں اچھی طریقے سے پروسس کر سکیں یہی چیزیں ہم نے یہاں پہ اوبجیکٹیو میں دیکھنی ہوتی ہیں اسی کنفیگریشنز ہیں ملٹیپل چینلز نوائز ڈریکشن یہ بھی ہم اس کو ہاتھ میں لگاتے ہیں یہ زیادہ تھوڑا یہ جب ہم اس میں سیگنل کنڈیشن کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو امپلیفکیشن کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک جب ہم اپنی ایکسپرٹ کیس پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم اس چیز پہ آتے ہیں تو جو بھی ہمیں سیگنل کا کام ہے وہ ہم وہاں تک کر چکے ہوتے ہیں یہ ایک سیمپل سی ڈائیگرام ہے سینسر سے ایک سینل لیا سینل سے ہم نے اس کی کنڈیشننگ کی اس کے بعد ہم نے ڈائیٹ ایکوزیشن بورڈ لگایا اور اس بورڈ میں جتنی ہماری پروسیسنگ اور غیرہ تھی وہ ہم نے کر کے ایک پروسیسر یہ کمپیٹر میں دے دی اب یہاں سے جو آپ پوٹ آ رہی ہے وہ ہمیں ڈیجٹل میں آ رہی ہے یعنی کہ انلاغ ٹو دیجٹل کنورٹر ہم نے لگا کے اے ڈی سی لگا کے اور امپلیفائر لگا کے درمیان میں ریجسٹرز شیفٹ ریجسٹرز جتنی بھی ہم نے لگا کے کنورٹ کرنا ڈیجٹل میں کنورٹ کرنا یہ ساری چیزیں ادھر ڈیک بورڈ میں ہو رہی ہوتی ہیں تو ڈیک بورڈ ہمارا ایک پی سی بورڈ ہے جس کو ہم یہاں لگا دیتے ہیں اور اس ڈیک بورڈ کو ہم اپنا ڈیزائن کر رہے ہوں گے سی ملنگ میں تاکہ ہم جب اس کو پی سی بی میں ڈیزائن کریں اور وہاں پہ جو ہم نے چیزیں رکھنی ہو اس کو ہم ریال ٹائم ٹیسٹ نہ کر رہے ہوں ہم سی ملنگ میں اس کو دیکھ چکے ہوں سینسر سے ہم نے انپوٹ لینا دیکھ لیا ہے کیسے ہمارے پر سیگنل آتا ہے اس سیگنل کی کنڈیشننگ ہم دیکھیں گے اپنی لیب میں کریں گے کہ کس طرح سے اس پر فلٹرز لگائے جاتے ہیں اس فلٹرز لگانے کے بعد جو ہمیں کنڈیشن سیگنل ملتا ہے اس کو کس طریقے سے ڈیجٹل میں کر کے کن ویلیوز کو یوز کر کے کن سرکیٹریز کو یوز کر کے ہم موڈل کر کے دیکھیں گے کس طرح سے ہمیں یہاں آٹپوٹ مل دی ہوتی ہے اور جب ہمارے پاس وہ جو سیگنل جو ہمیں آٹپوٹ مل دی ہوگی وہ ہماری ڈیزائر آ جائے گی اس کے بعد ہم اس کو پروسیس کر دیں گے اپنے پروسیسر میں یا مائکرو پروسیسر یا کنٹرول لگائیں پھر ہم اس کو آٹپوٹ ڈیوائس میں دیں گے ڈیٹا لاغرز میں نے ایک ایف ریم کا بھی آپ کو بتایا تھا ایس ڈی کارڈ کا بھی آپ کو بتا ہے کہ آپ لاغ کر سکتے ہیں ڈیٹا اپنا اور کسی بھی شیپ میں ہو سکتا ہے ایریز میں کر لیں آپ سٹرنگز میں کر لیں آپ جس طریقے کا بھی آپ کا ڈیٹا ہے آپ ڈیزائر اپنی چیزیں دیکھ کے آپ اس کو ڈیٹا کو لاغ کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ایک ریکارڈ آ جاتا ہے کہ کہاں پہ کیا چینجز ہائیں تھی اس سے یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب سسٹم کو آپ نے ویریفائی کرنا ہوتا ہے یا دیکھنا ہوتا کہ کہاں پہ وہ کس طریقے سے ورک کر رہا تھا تو آپ کو واپس دوبارہ سسٹم کو آپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اس کا لاغ کھول کے اپنے کمپیوٹر پہ آرام سے اس کا لاغ دیکھ کے اس کی ڈیٹا کو دیکھ کے آرام سے انیلائز کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹا کو پلوٹ کر کے کہ کہاں پہ مجھے کیا ویلیوز آ رہی تھی کہاں پہ یہ اپنے وے گیا تھا کیلئے نیائیٹی سے باہر گیا کیوں گیا تھا وہاں پہ کیا سینریو تھا تو یہ ساری چیزیں آپ ڈیٹا لاؤگر سے دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا لاؤگرز ڈفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں آپ ان چیزوں کو نا بھی یوز کریں سمپل آپ جہاں اپنے سسٹم میں تو میں اس پر ایک الارسے لیکچر بنا دوں کہ ایفرام کو کیسے یوز کیا جاتا ہے آپ ایفرام میں اپنی ویلی تو سیف کرا سکتے ہیں آپ ایس دی کارڈ میں کرا سکتے ہیں اور اگر یہ بھی نہیں کرنا تو آپ سیمپل ریال ٹائم میں اگر آپ نے سسٹم کو چلاتے ہوئے جب وہ ویسے چل رہا ہے آپ نے دیٹا نوٹ نہیں کرنا اور سف تیسٹنگ میں دیٹا نوٹ کرنا ہے تو سیمپل آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی جو کیبل کنیکٹڈ ہوتی ہے اور آپ کو سیریل مانیٹر پہ آپ کو ایک جو آوٹپوٹ مل رہی ہوتی ہے وہ سیریل آوٹپوٹ کو آپ سیمپل ایکسل میں لے جاتے ہیں اور اس ایکسل فائل کو آپ پھر پلوٹ کرتے ہیں یا پھر میٹ لائب ملے جا کے کرنا ہے یا ایکسل میں ہی کرنا ہے وہاں پہ آپ اس کو میرے پلیٹ کر سکتے ہیں کمپیوٹر دیفرنٹ سگنل کنڈیشنگ کے ساتھ یعنی کہ پروسیسر کے ساتھ آپ اسٹی کارڈ وغیرہ لگا کے کارڈ وغیرہ لگا کے بھی پلیٹ کر سکتے ہیں یہ سنگل چینل اور جو زیادہ چینل تھے میں نے آپ کو یہ پہلی کہا تھا کہ یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اس میں کوئی اور چیز دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی چیز ہوتا ہے اچھا جی یہاں سے ہمارے پاس سگنل آرہا تھا اس کے ہم نے سکیلنگ کی ہے امپلیفکیشن کی ہے جو بھی کنڈیشنگ کی ہے اس کے بعد ملٹی پلیکسر میں دیا ہے یہاں سے آورپوٹ ہمارے پاس جو ایڈی کنوریئن ہے جو کہ ہمارے پاس لوجک بنی ہوئی ہے اس میں اور بفر کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہم نے پڑی ہیں اس کے بعد ہم اس کو فیٹ کر دیتے ہیں اپنے کنٹرولر میں تو یہ جو پوری چیز ہے یہاں سے ڈیٹا ہم ابھی تک سیملنگ کیا میٹ لیم میں لے چکے ہیں اس کے بعد جو سگنل کنڈیشنگ ہے یہ ہم ساری چیزیں کر کے اس کے بعد ملٹی پلیکسر میں دے کے اور اس کو ہم ڈیجٹل کنوریئن کر کے اور آگے سگنل کو کنڈیشن کر کے اپنے کسی پروسیسر میں دے سکتے ہیں یہاں تک ہم اپنے انڈیکچر کو ختم کرتے ہیں اس کے جو انٹرڈکشن ہے سینسر کا جتنی چیزیں ہیں یہ آپ نوٹ ضرور کر لی جائے گا جو آپ کا لیب کا فینل اگزیم ہوگا جو آپ کے قوزز وغیرہ اسیامنٹس وغیرہ ہوں گی جو آپ کے آنے کے بعد ساری نیچیزوں میں سے ہوں گی تو ان کی مین پوائنٹس آپ ضرور کر دی جائے گا اور اس میں کو مسئلہ ہو تو ہم کل ایک لیکچر رکھیں گے اس کا جس میں ہم زوم پہ اس کی قویریز کو ڈسکس کر لیں گے تو اس کو آپ دیکھ لیں اور جو بھی مسئلے ہوں وہ آپ ایک جنہ لکھ لیں تاکہ ہم کل اس کو ڈسکس کر سکیں